موسیقی نحمد و نسلی اللہ رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا مجبان ہوں پہ چھیک ڈاکٹر محمد اشتف چودری چیئرمن سیو ایچ پاکیسن آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا فوبیا اور ٹریٹمنٹ وید ہوں پہ چھیک میڈیسن ناظرین ہر ہفتے ہم ایک الگ ٹوپک کے ساتھ الگ موضوع کے ساتھ الگ بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اس پروگرام سپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ سپیشل میں آپ کو اگاہی دیتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف ہوں پہ چھیک ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی قابلیت کے جہور دکھاتے ہیں اور آپ کو ہوں پیچھی کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں ایسے ہی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بڑا اہم ہے ہمارے ساتھ رہیے گا آج کا ہمارا ایک کومنٹ سا ٹوپک ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر فرد کی ضرورت ہے آج کا پروگرام پورے کا پورا مکمل ہمارے ساتھ رہ کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنے پینل کا تارف کرواتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ یہ ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ہے سیو ایچ پاکستان کی اور پچھلے بھی سال سے شہر لاہور میں ہومپیتھیک دویات سے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں ان کے ساتھ میں ہیں ڈاکٹر سلمہ کوسر صاحبہ یہ جنرل سیکٹری ہیں سیو ایچ لاہور کی یہ بھی کافی سینئر ہومپیتھیک ڈاکٹر ہیں اور عرصہ دراز سے ہومپیتھیک دویات سے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں سینئر موست ہماری ڈاکٹر ایرم بٹسابہ آپ تو پریزیڈنٹ ہیں سیو ایچ لاہور کی اور عرصہ دراز سے دو دہائیوں سے کموں بیش ہومپیتھیک دویات سے علاج کر رہی ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فوبیا تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر ہومپیتھیک کی طرف جاتا ہوں ڈاکٹر ہومپیتھیک یہ بتائیں کہ یہ فوبیا کیا چیز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں فوبیا کو اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کی کیا نقصانات ہیں اس کا کچھ پس منظر ذرا میرے ناظرین کو اگاہ کریں جی ڈاکٹر ہومپیتھیک ایسا ہے کہ فوبیا جو چیز ہے یہ ایک ڈر ہے ایکچلی عام لفظوں میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی کومن پرسن کے لیے تو یہ سمجھ بھی جائے کہ یہ خوف ہے ڈر کی کیفیت ہے اور فوبیا کا اور ڈر کا تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہے مطلب ہم اسے فوبیا کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو ایک ایکسٹینٹ سے یعنی ایک حد سے بڑھ جاتا ہے کوئی بھی چیز جو کسی حد سے بڑھ جاتی ہے وہ پرابلمائٹک ہو جاتی ہے تو یہ خوف ایسا ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت کو متاثر کرنے لگتا ہے آپ کی ایکٹیوٹیز پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے آپ کا اگر آپ کسی آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے کوئی بھی خوف اس کی ایکزامپل کچھ اس طرح سے دوں گی کہ جیسے اگر کوئی پرسن راستے میں سے گزر رہا ہے اور اس کو کسی جانور کا خوف ہے جسے موسیلی انیمل فوبیا کہا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاغ ہے کوئی کتہ ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسے وہاں سے گزرنے سے اجتناب کرے گا وہ کوشش کرے گا پرسن کہ وہ اسے فیس نہ کرے کیونکہ جیسے ہی وہ اسے فیس کرے گا تو فوبیا کی تمام تر جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر اپیر ہو جائے گی وہ تمام سمٹمز اس کے اوپر آنے لگیں گی کہ جس سے وہ متاثر ہوگا تو یہ کچھ فوبیا کی کنڈیشن ہوتی کہ وہ انتہائی گبرہات کی کنڈیشن ہوتی ہے شدید در جاتا ہے پیشنٹ اس کے پسینے چھپنے لگتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کا شدید جب خوف ہوتا ہے تو جو سیچویشن ڈیویلپ کرتی ہے جس لائک فوبیا فوبیا میں یہی چیز ہوتی ہے اچھا اسے آگے چلتے ہیں ڈکٹر سلمہ کی طرف آپ جیسے انہوں نے فوبیا کی ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے بات ہے کہ فوبیا کن کن چیزوں سے ہوتا ہے ڈر قتل کا خوف خون کا خوف چکر کا خوف چھت سے گرنے کا مثال جہاز کا ہائٹ فوبیا پہاڑوں کا سفر کا تو یہ آپ اس پر روشنیں ڈالیں کہ یہ کیا کیا اقسام ہوتی ہیں فوبیا کی سر فوبیا کی تو مختلف اقسام ہے لیکن انسان انچا بھلے ناظرین کو پوری آواز ہے انسان کے اپنے مائن میں ہی ہوتا ہے یہ خوف اور ڈر اکثر لوگوں کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے وہ کسی بیلڈنگ پہ چڑھتے ہوئے ڈرتا ہے یا جیسے ہی آپ کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے ہماری بہن ان کو ہم کہتے ہیں ہر سال کہ ہمارے ساتھ ٹور پہ چڑھیں جیسے یہ نیشنل ایڈکیشنل کانفرنس کرتے ہیں ہم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی مجھے پہاڑوں کا ہائٹ فوبیا ہے میں ذاتے خود مجھے ہائٹ فوبیا ہے میں بہت زیادہ ہائٹ پہ جاک نیچے نہیں دیکھ سکتا یہ نیچر میں سید شامل ہے تو اس کے لئے لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے لوگوں سے ملنے میں ڈرتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں ہجوم میں جانے سے کیسے کروڑ فوبیا کروڑ فوبیا لوگ کو ہوتا ہے بہت سارے لوگ کس میں ہیں لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں لیکن ہمارے اپنے مائن میں ہوتا ہے لوگ بیسے خوف زدہ رہتے ہیں کہ یہ مجھے آخر کچھ تو پسمندر میں ہوتا ہی ہے کہ میں اگر جہال سے ڈرتا ہوں کہ جہال میں سفر بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بس آخری سفر سمجھ کرتا ہوں خوبیا تو بہت سرا ہوتا ہے خوف خوبیا کیوں جیسے انسان خود ہی ریپریشن میں رہتے ہیں انجائٹی ہوتی ہے یہ اس کے اگلی قسم ہے پہلے یہ آپ سے کر رہے ہیں کہ کیا کیا قسمیں ہیں جیسے آپ نے ہائٹ کا فو بیا ہے اندھیرے کا بھی فو بیا ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے روشنی سے ڈر فوٹو فو بیا فو بیا بھی فو بیا ہے وہ انسیک یعنی ورڈ میں دنیا میں سب سے زیادہ جو فو بیا بیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سپائیڈر اور خوواتین زیادہ مختلف ہوتی ہیں گھر میں آپ نے چھپکلی کو دیکھا تو چیخے مارتی ہیں چوہے کو دیکھ لیے تو چیخے مارنا شروع رہتی ہے بات آپ سے چل رہی ہے کہ آم ڈر اور فو بیا میں بنیادی کیا ہے فرق ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں ٹی وی کی بھی مشکور ہوں ہمارا جو سپیچل ٹی وی ہے اور میں آشت صاحب کی بہت مشکور ہوں کہ اگر پھر مجھے موقع دیا ہے تو سر میں بڑے ہی سادھ الفاظ میں حوالے سے وہ کوئی اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک حد سے بڑی ہوئی مسلسل مسلسل لازمی ہے سر حد سے بڑا ہوا بھی اور مسلسل بھی یہ خوف جو ہوتا ہے فو بیا کہلاتا ہے جو ڈر ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے فو بیا وقتی طور پر نہیں ہوتے یہ چھے چھے مہینے تک سال ہو سال آپ کے ساتھ رہتے لیکن ڈر ہوتا ہے وقتی اور فو بیا کی جو ڈیفینیشن اثر وہ ہے انگزائیٹی ڈیس آرڈر اگر آپ انگزائیٹی کی ڈیفینیشن سمجھ جاتے ہیں تو آپ فو بیا کو سمجھ جائیں انگزائیٹی کیا چیز ہے انگزائیٹی ہے انہے والے وقت کو سوچ کر پریشان ہو نا وہ چیز جو بھی وقوب وزیر نہیں ہوئی اور آپ اس کے وارے میں سوچ رہے اور پریشان ہو رہے ہیں جیسے موت کا خوف ہے کہ میں مر نہ جاؤ میں فیل نہ ہو جاؤ میری بیوی سوچ سمجھ سمجھ جیسے ختم ہو جاتی ہو تو ڈر ہے وقت چیز اور فوبیا مسلسل حد سے برا ہوا خوف اور اس میں ڈر سے جائے خوف آتا ہے فوبیا کو سائیڈ پر کر لیں یہ ڈر میں اس پر چھوڑا چھوڑا ڈر یہ ہے کہ سوچ بھی ڈر سکتے اور اس میں نورمل انسان بھی آج یہ پتا رسے میں سام ساری دنیا وہاں جاتی ڈرتی ہے لیکن سر انہیں ڈر بھی ہوتا لیکن وہ جا جا کے دیکھتے بھی ہیں لیکن فوبیا کا پیشن جو ہے اس جگہ پر کبھی بھی نہیں جائے ابھی آپ مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میری طریق سکھ میرے ساتھ بڑے لمبے سامن میں یہاں فوبیا اور اس کو بیان کریں مجھے مجھے ٹرم لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے پہارو مجھے مجھے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے چیال کوٹ گجرات اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈر وقتی ہوتا ہے اور فوبیا یہ کنٹری میوس ہوتا ہے اور یہ آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور پھر فوبیا کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا فوبیا اجازت مل گی رہا ہے آپ کو مری جانے کی نہیں سر نہیں ملی یہ کیا بات ہے نہیں سر وہ نہیں ملی تو سر فوبیا میں اینیمل فوبیا بھی ہے سیچویشنل فوبیا بھی ہے انوائنمنٹل فوبیا بھی ہے بوڈیلی فوڈی یا ہمیں انجیکشن سے خوف ہوتا ہے سیچویشنل فوبیا یہ ہوتا ہے ابھی آپ مجھے جلے گی ڈینٹس پہ جانا اور ایک دم میرے اوپر خوف تاریح ہو گیا یا مجھے یہ بتا چلے کہ میں نے ہوای جہاز کا سفر کرنا ہے تو یہ میرا سیچویشنل فوبیا ہے کیوں میں ہر وقت ہوای جہاز میں نہیں ہوتی ہر وقت میں نے ڈاکٹر پہ نہیں جانا ایک باتا ہوں ہمارے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر رانہ نواز اللہ ان کو جنرل نہیں اس پر فوت ہوگی لمبے سکت کی ہوتا ہے سادر سے آتے ہو ان کو کوئی گیسٹر کی پروبلم ہوئی کونسٹیپیشن ہو گئی تو ان کو پہلے انہوں نے اپنا کو ٹریٹمنٹ کیا نئی فرق پڑا کئی ملے میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے نئی فرق پڑا پاس میں کسی ہسپیٹل میں لے گئے نہیں پڑا اس کے پر ان کو کسی بڑے سرکاری ہسپیٹل میں لے کے آگئے وہاں پہ ان کو انجیکشن لگانے کے لیے ڈاکٹر لگائیں ان کو وین نہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ پاؤں دیکھ لیں بازو دیکھ لیں باریک وین کی نہیں مل رہی خیر ڈاکٹروں نے کیا کہ ہم آپ کی نیک پہ لگاتے یہ وین پھولی یہاں دیکھ لگاتے اب وہ ڈرے کہ یہاں نہ لگائیں درد بڑی ہوگی یہاں نہ لگائیں درد بڑی ہوگی اس کو ڈر پھائی چیز ہتھا کہ ڈاکٹروں نے ایسے پین گردن میں لگائی ہے تو اس حد تک پینک ہوئے کہ اگر ہوتا ہوگی صرف یہ بوڈی بوڈیلی فوڈی ہے کہ آپ انجیکشن سے ڈرتے پھر آپ ڈرتے نہیں تھی پینک کنیشن پیدا ہو گئی پینک کنیشن پیدا پھر انوائنمنٹل فوڈی جیسے کچھ لوگ کو جرم کا فوڈی ہوتا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں بار بار ہاتھ دو اکثر لوگ آکتے ہیں جیسے برسال یہ فوڈی نہیں چینج آف موسم فوڈی میں یہ ہے کہ آپ جرم سے ڈریں گے آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پانی کے قریب جائیں گے آپ کو ڈوب جانے کا ڈر ہو گا کہ میں پانی میں گر جاؤ تو صرف یہ جو فوڈی میں نہیں آتے یہ ڈیپریشن میں بہت بڑی ہوئی چیز ڈیپریشن میں چلی جاتی ہے سٹارٹ اس کا انگزائیٹی سے ہوتا ہے اور پھر انگزائیٹی کی بڑی ہوئی خال وہ آگے ڈیپریشن میں چلی جاتی فوڈی جو ہے اس کا ڈر سے کہیں زیادہ تلوک خوف سے ہے اور خوف اور ڈر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے خوف پھر جیسے آگے ہم چلیں تو فوڈی کی پھر آگے ایک کمپلیکس فوڈی بھی آجاتا ہے یہ وہ فوڈی ہوتا ہے جس میں ہماری روٹس جو ہے بڑی گہری ہوتی ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت غلط کرتے چھوٹے سے بچے کو بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے سب بعد میں بچہ تو نکل آیا کمرے سے لیکن تا حیات اس کے ذہن میں دل میں جو خوف بیٹھے گا وہ آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے یہ ہمارا ہوتا ہے کمپلیکس فوبیہ تو یہ سوشل فوبیہ موت کا ڈر کراؤڈ کا ڈر یہ سارے فوبیہ میں آتے کوئی بھی خوف یا ڈر جب اپنی لیمٹ ایکسیڈ کر جائے گا اور بہت زیادہ مسلسل رہنا شروع ہو جائے گا تو وہ فوبیہ بن جائے اب اس میں میں آپ ہم سب اس ہمارے دماغ کا وہ سینٹر جو اموشن کو کنٹرول کرتا ہے صرف پینک کے بٹن کو دبا دیتا ہے اور ہمارے کنڈیشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی اور ویسے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری لیکن یہ وہ نفسیاتی بیماری جو آپ زندگی کو برواد کسی کے ساتھ مسلسل رہنا ہوتا ہے تو پھر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر مختلف فو بیاس پائے جاتے ہیں یہ فو بیا ظاہر ہے نفسیاتی بیماری لیکن آپ زندگی کو برباد کر دیتی جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو یہی فو بیا ہے کہ میری ہاتھوں پہ جنگ دیکھا ہے جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے جی 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 یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی ڈاک ساب اس کو میزو فو بیا کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ یعنی پایا جاتا ہے یہ بھی یہ سوسائیٹی میں کیا ہے کہ ایسے پیشنٹس جو ہیں ہسپیٹل سے آگے ہیں وہ کئی بار ہاتھ دویں گے وہاں سے آکے شاور لیں گے یہ چیز بہت زیادہ ہم کے اندر ہوتا ہے اسی طرح کرونا کے دنوں میں تو ایسا بہت ہی ہوگا ہے کرونا کے دنوں میں تو آپ نے پلک کر دیا تھا لوگوں کو آپ نے درا کے لوگوں کو لوگوں کو درا کے آپ نے پلک کیا ہوا تھا تو فو بیوز ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ پہلانی ہوا کیونکہ نفسیاتی مرض ہے اور پاکستانی معاشرے میں نفسیاتی امراض کو مرض بھی نہیں سمجھا جاتا مرض بھی ادویات ہیں کوئیٹ دو میڈیسن بتائیں کہ جو فو بیا میں ڈر میں سب سے ٹاک پہ تو ایکو نائٹ آتی ہے نا اس کے بعد جلسی نیم خوف میں تو بہت اچھی تو یہ فو بیا کے حوالے سے جو ایک ہماری فو بیا تو بہت آگے چلے سب میں آپ کو فو بیا کے حوالے سے بتا رہیں جو ہماری ٹاپ گرڈ میڈیسن ہے جو ہر طرح کے آلماسٹ فو بیا کو کور گرتی ہے صرف وہ ارجنٹم نائٹری کم ہے اس میں ڈاکٹر کا بھی خوف پایا جاتا ہے موت کا بھی خوف پایا جاتا ہے کراؤڈ کا خوف پایا جاتا ہے ڈینٹسٹ کا خوف پایا جاتا ہے فلائے کرنے سے خوف پایا جاتا ہے جہاد میں آپ سفر نہیں کر سکتے انچائی سے آپ کو در لگتا ہے ارجنٹم نائٹری کم میں ہو جاتا ہے ٹاپ گرڈ میڈیسن میں آتی ہے جو ہے ہماری بہت سارے فو بیا آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ رئیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اسلام علیکم ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بریک سے پہلے ہمارا ٹاپک فو بیا اور ہومیپیتھی اس میں ہماری ماہرین گفتگو کر رہے تھے اور اسی سیسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ ڈاکٹر ایرنبرد صاحبہ کے پاس آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کر رہی تھی کہ فو بیا کی اقسام وغیرہ پہ اس پہ تھوڑا ساور روشنی ڈالے ہیں جی سر فو بیا کی ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن اگر ہم جنرلیز کو بیان کریں تو ایک سیمپل فو بیا ہے اور ایک کمپ لیکس فو بیا ہے سیمپل فو بیا ہے وہی ہے کہ آپ کو ترہای سے ڈر لگتا ہے یا آپ کو جنو کا ڈر ہوتا ہے یا آپ کو بلندی سر ڈر ہوتا ہے یہ سیمپل فو بیا ہے ؟ جنو وہ ہے جس کی جنے بہت گہے ہیں کمپلیکس بھی ہم دکٹر سلمہ کے پاس ہے کہ اس میں کمپلیکس کیا کہ ہوتے ہیں بہت سارے وہم بازگیت ہوتے ہیں انسانوں کو تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ مسال کے طور پر اس کو وہم ہے کہ مجھے یہ نہیں آئے گا اس کی روٹس ہوتی ہیں بہت گہری جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس میں آپ کے گھر کا محول اور آپ کے مواب کا بہت مرا رول ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک گھٹا ہوا محول ملتا ہے آپ کے پرسنیلٹی آپ کے پرسنیلٹی سنب کر دی جاتی ہے آپ کے پرسنیلٹی سنب کر دی جاتی ہے آپ کے اور فو بیا کا جو قاض ہے میں اکثر گھر ہے جو خاتون خانہ وہ اپنے ہزبنڈ کو مارتی ہے تو اس میں بھی آتے ہیں چلے سر نہیں وہ اس میں نہیں آتا وہ میں نہیں بتا کسی کے پروجر میں کیا ہے آپ نے ابھی یہ بات کی ہے یہ بچوں پر بہت اثر انراز ہوگی اور وہ فو بیا ان کے لئے بندے گا ان کی پرسنیلٹی بلکل نہیں ہے جو ماں بچوں کو چھوڑ کے دور چلی گاتی ہیں ان کے پرسنیلٹی کیا سردھال ہوتی ہے سر یہی چیز ہے آپ کی پرسنیلٹی دب کے رہے جاتی ہے سلما سے پوچھتے ہیں کہ جو ماں اپنے بچوں سے دور رہتی ہیں ان بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے سر بہت اثر پڑتا ہے بچے تو آپ تو دل سے کہہ رہی ہوں گی بس اپنی منمالی کرتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں نہ انہیں خود سر ہو جاتے ہیں نہ کسی طرف ان کا روح جان ہوتا ہے بس وہ چاہتے کہ میں جو کہوں وہ ہی ہوں خود سر ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی پرسنیلٹی پر یہ نیگٹیو ہوتا ہے لیکن سر اس کو ہم فو بیا سے ریلیٹ نہیں کریں گے خود سر ہونا فو بیا سے ریلیٹ نہیں کرتا جو سر کوپلکس میں ہے بھی چھو کہ میری ماں نہیں ہے ببیاد جو فو بیا سے ریلیٹ نہیں ہو رہا ہے جو سر سر اسی فو بیا سے رائے جو میں ہے جو پرسنیلٹی رائے جو میں ہے جو محبت پڑتے ہیں جو کوپلکس میں ہے کہ شرم لگ ہے جو ماری ہے کہ بچے سامنے بات نہیں کر سکتا وہ پیچھے رہے گئے گا کہ کمٹری کا شکار ہو جائے گا اس طرح کی کنڈیشنز ضد سے ڈالک پارک کرنے سے بہت سارے خواتین الساہر ہوتا ہے کہ روڈ کراس گل تو یہ انہیں در ہوتا ہے کہ ایکسیدنٹا ہو جاتا ہے جیسے وہ ہوگی ہوتا ہے ہوتا ہے جس خواتین گزرگوز ہے اس نے ارژنٹم ، ہماری جو پہلے ہے جو مدینیشن ہے اس میں ہر طرح کا فوبی ہے جو ہر اکثر اکر حضورا ہے تو خواتین بھاگتی ہیں سر ایک ہے لنے خواتین سے بھاگتی ہیں وہ ڈر ہے سر وڈر ہے فو بئے اللہ ہے جانوہوں کے حوالے سے تو ہماری بہت ساری میڈیسن نہیں آپ بتائیں کہ اس میں کون سی ڈر میں میڈیسن کون سی ڈر کی جو بہترین جو ابھی اپنے بات کی تھی ڈر کو چھوڑے آپ نے بات کی تھی اسی بات سے نکالی تھی کہ میں نے کہا امتحانات کا خوف سکول لینے کا خوف آپ نے کہے بہت بڑی میڈیسن مجھے پتا ہے آپ بتائیں ہاں ہاں ہے ایک نہیں دو میڈیسن ہیں ایک تو ہم اینکارڈیم بہت اچھی میڈیسن ہیں جلسی مئی بہت اچھی اینکارڈیم بہت بہت بڑی تفصیل ہیں جو سونے میں تولنے والی میڈیسن ہے اینکارڈیم بھلاو میں بھی آتی ہے کھانے وزار سے نفرت اور یہ پتہ لیکنوں کے ساتھ ایداش کمڑا مطلب بہت اچھی ہے ہماری میڈیسن ہے جو کہ یہ ایگزیم کا سپیشلی جو ہے نا فیر جی توزا بہت زیادر لوگ اس کو اس طور پر سوچتے ہی نئی ہے زیادر لوگ یوز کرتے ہیں جب بچے چھوٹے بچے دودھ پھینکتے ہیں ہاں جی زیادر وہی دیتے ہیں سر ثوڈا ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے سفلینیم ہماری میڈیسن ہے اور سر ٹیوبر کلائنیم ہماری میڈیسن ہے جس میں خاص طور پر کتوں کا ڈرکا ہے جو لوگ سے درتے ہیں وہ ٹیوبر کلائنیم کے دائرے میں جاتے ہیں اور سر ٹیوبر کلائنیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جنس کا خوف ہوتا ہے تھوڈا میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مختلف بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی یعنی آپ کے اندر اندر انگریٹی اس لیول تک چلی دے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا ہماری سر بہت طوپ گریڈ میڈیسن ہے جس طرح ایک تو میں نے آپ کو جنس کا ہی کہا بہت سارے فو بی از کو سمیت لیتی ہے لیکن سیدھ ہماری میڈیسن ہے جس میں سامپو کا در ہوتا ہے ہماری جو نیترمی اور میڈیسن ہے صحر اس میں پایا جاتا ہے اور اس میں دوسرے بہت سارے بھی فو بی از آتا ہے فوس فورت ہماری میڈیسن ہے لیکن ٹوپ گیو پر ہماری میڈیسن آتی ہیں اگر ہم نے پھو بی از کے اوپر جانا ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موت کا در پایا جا رہا ہے تو پھر ایکو نائٹ بھی ہے آرسینک بھی ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا کہ کراؤڈ کا ڈاڑ بایا جانا تو پھر ایکو نائٹ ہمارے باس ٹاپ کے پر آ جاتی ہے میں جب یہ فو بیا کے علاج میں تو سائکو تھرپی نہیں کی جاتی سر اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صرف فو بیا جب علاج کیا جاتا ہے تو ایک تو کانسلنگ کی جاتی ہے دوسرے گریجولی پیشنٹ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جایا جاتا جس سے وہ ڈڑتا ہے جیسے فرد کی کہ کسی کو پانی کا ڈڑ ہے اب اس کو پانی کا فو بیا ہے ڈڑ نہیں ہے اب ہم ایک دم تو اس کو پانی میں دکا نہیں دے سکتے اس کا ہرٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا ڈڑ دور کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ پہلے اس کے پانی سے دس فیٹ دور رکھیں گے یا بیس فیٹ دور رکھیں گے دوسرے سیشن میں ہم فاصلہ کم کرتے گئے یہاں تک کہ کاؤنسلنگ اور گریجولی پیشنٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں پانی کے ساتھ ہم نزدیک ہوتا جائیں گے میں نے ایک پیشنٹ کا کیا تھا ٹریٹمنٹ کے اندھیرے سے بڑا ڈڑ لگتا ہے بہنکہ یہاں اپنے اندھیرے کے پاس ہی نہیں جا رہا ہے پہلے تو اس کو بالکل دور کیا ہے پھر آئسا 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 بچے کی اندر خوف پیدا کرتے ہیں بلکل یہ خوف اتارنے کا طریقہ نہیں ہے اس میں اگر شاید آپ نے مجھے سال نہیں یاد ہیز فرسٹ فلائٹ اپنے پڑا جی سر بلکل بلکل دیکھیں نا وہ کیسے آہستہ آہستہ آتا ہے اور وہ ڈڑتا ہے اور ماں اس کو سکھاتی ہے اس کو سکھاتی ہے سر اسی درہ ہم گریجولی پیشنٹ کا ڈڑ خوف آپ نے ایسے کانسلنگ کر کے ٹھیک ہی ہے پیشنٹ سر بعض پیشنٹ کو اندھیرے میں کمرے میں در لگتا ہے تو ہم انہیں پہلے کمرے میں بٹھاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انہیں تنہا چھوڑتے ہیں بعد میں لائٹس تھوڑی کم کرتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں کہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں اس طرح کام اور سائکو میں سائکو تھراپی میں کیا کیا آتا ہے سائکو تھراپی میں کمپلیکس کا علاج ہے در کا علاج ہے اگر کوئی پیشنٹ سے کوئی ڈرتا ہو تو اس کو کیسے آپ بہتر کرتے ہیں سر وہی چیز گریجلی کہ پہلے سے دور سے پہلے دور کریں پہلے دور کریں پہلے دور کریں سر خود آپ اس چیز کو پکڑ کے دیکھیں کچھ دکھائیں ایک دم تو نہیں وہ خوف سے دور ہے جیسے چپکلی سے اگر ڈرتی ہیں خواتین تو ان کو کیسے خوف دور سائکو تھراپی میں یہاں تھوڑا سام کو بتاؤں گی ڈی سینسٹائزیشن کہا جاتا ہے اس کو اور یہ جیسے میں نے کہا کہ گریڈنگ ہوتی ہے بلکل اس طرح سے ہے کہ گریڈی جو ہے اس کا ٹویٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کی اگزمپل آسان طریقے سے دیتی ہوں جیسے ہم بات کر رہے تھے سام کے حوالے سے کسی کو گل سنیک فوبیا ہے اس کو ساں کا بہت زیادہ ڈر ہے تو ہم کیا کریں گی سب کوئی ڈر ہے کہ آپ کو مجھے کسی کو فوبیا ہے اگر کسی کو فوبیا ہے اس نے یہ جو پیٹ سامپ ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ کے گلے میں ڈالے تو آپ ہی چیہے مارا ہے جیسے ڈر ہے لیکن ہم بات کریں ہم فوبیا کیا ہم فوبیا کو کیسے ٹویٹ کریں گے تو فوبیا میں وہ کیا ہوگا کہ آپ سنیک فوبیا کا علاج ہے ہے نا سائکو تھراپی میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی ڈر ہے سپا نے پنجھ ریج پٹھا دیا گیا نہیں سر یہ تو نہیں کر سکے نا وہ تو پھر شیشے کے جار میں ساپ ہوں گے تو پھر اس کو پاس لے کے جائیں گے سر ویسے تو نہیں آپ اس کو کیسے ٹویٹ کریں پہلے اس کو ساپوں کے اندر پٹھا دیا گیا نہیں سر یہ تو نہیں علاج کیا جا سکا لیکن سر کانسلنگ بہت بارا رول پلے کرتی ہے یہ سس رویل والے علاج ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج آپ ہمارے پاس آئیں اور دو سیشن میں ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے ہم میڈیسن اور کانسلنگ اور سر یہاں پہ میں وقت چاہوں گی آپ کا فوبیاز کے حوالے سے میں آپ کو ایک قدرتی ریمیڈی دینے جا رہا ہوں یہ سوال ڈکر سلمہ کا بنتا تھا لیکن میں ان سے آپ کی طرف نہیں سر میں قدرتی ریمیڈی دینے جا رہی ہوں پھر ٹائم کم ہو جانا ہے سر ہماری جو زمین ہے نا ہماری جو مٹی اس کے ساتھ رشتہ جوڑی ہے جتنے بھی فوبیاز ہیں آپ کے اکیلے رہنے کا فوبیاز تنہائی کا فوبیاز، ڈڑھنا، کوئی بھی فوبیاز ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے اپنی مٹی سے رشتہ جوڑی ہے اب مٹی سے رشتہ جوڑے گا مٹی کے اوپر ننگے پاؤں واپ کیجئے مٹی کے اوپر آلتی پالتی مارکے بہرگے گراؤنڈ جانی کے پارک سوڑی ہے چونکہ اب تو ہر جگہاں کونکریٹ والے سارے معاملات ہیں گروی سیمٹ کے فرش ہیں چپس دلے ہیں آپ وہاں جا کر کم اصم آدھا گھنٹا مٹی کے ساتھ مٹی کے ساتھ رشتہ جوڑی ہے اگر اس دران میں بیٹھے ہیں اس طرح سے کوئی چھوٹا ساایا ساپ نکلاتا ہے اور اس کو سنیک پھویا پا کریں دیکھیں ہم گراؤنڈ کی پارک میں نے سام کے حالے سنی کا بات کریں جنگل میں جا کر بیٹھنے کو تو نہیں کہا جنگل میں بیٹھیں اور ساپ با جائے آپ نورمال پارک میں جائیے آپ کو ننگے پیر چلیے سام تو آزلتا ہے نہیں سر آ سکتے لیکن اتنے بھی عام تو ہی ہوتے کہ آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے آپ کو سام مل جائے لیکن سر یہ جتنے بھی فو بیاز ہیں ان کا تلوک ہماری مٹی کے ساتھ ہماری زمین میں سے ہماری مٹی میں سے جو مگنیٹک ویوز نکلتی ہیں سر وہ اس کا بہتری میلا آپ تو یہ لیٹیسٹ ریسٹ کے مطابق میں نے چھوڑا سا لیکچر میں تیار کرو اور انشاءاللہ میں جلدی شیئر بھی کروں گے کیونکہ سر آپ کی زمین جو ہے آپ کا سب سے بڑا مکنہ تیس ہے اور اس کی جو مگنیٹک ویوز نکلتی ہیں ایک اورا جو بنتا ہے وہ آپ کی سو بیماریوں کا علاج ہے تو یہ جن لوگوں کو فوبیات ہیں یا جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں اس پروگرام کی توسط سے میری ان سے التماس ہے کہ اپنے لیے ایک آدھا گھنٹا نکالیے اپنی مٹی سے رشتہ جوڑیے زمین سے نہیں اپنے رشتہ جوڑنا آپ نے مٹی سے رشتہ جوڑنا ہے وہ مٹی جو ہے آپ کا علاج بنے گی انشاءاللہ آپ بتا رہی تھی کہ عدویات آپ نے ایک او نائٹ کا ذکر کیا اس کے لئے وہ اور جلسیمیم آرسین ایک فاسپولر رام رام سے جلسیمیم 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 کس طرح آتی ہے ایسے فوبیات جلسیمیم جو ہے اس کا جو مین فاکس ہے وہ ہمارا نروس سسٹم ہے اور فوبیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ کے دماغ کے ساتھ فیزیکل تو کوئی بیماری نہیں ہے آپ کی ذہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو آٹومیٹک جلسیمیم جو ہے وہ اپنے نروس سسٹم کو مضبوک کرے گی آپ نے ڈسکس کی ہیں نمبر ایک پر راکس سلوانے کا ایکو نائٹ آپ نے ارجنٹم نائٹرکم میں ارجنٹم کو ٹاپ کپر کروں گی تو اور تیسری دعائیم انہوں نے بتائی ہے جلسیمی کہ یہ نروس سسٹم ہے اس آساب پر ہے یہ جا کے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ بہت بڑی دعائی ہے ہمارے دماغ کی بہت بڑی دوائی ہے آسابی کمروڑی کی آساب سے مطلق کبھی سلفر کے بارے میں پڑا آپ نے کہ سلفر آساب پر کیسی ہے خاص کر اوڈ ایج میں پانی کا خوف جہاں پر ہو نہانے سے ڈرے تو بچوں ہیں نا بچے پیشنٹ نہانے سے نہانے سے ڈرتے ہیں تو سلفر نہانے سے ڈرگی ہو یہ جو تنگ جگہ کا فوبیا شاید یہ میڈیسن آپ لوگوں کے کبھی تجربے میں یا سٹیڈی میں نہیں آئی کہ اگر آپ فیفٹی پلس ہیں یا فارٹی پلس ہیں اور آپ اوور ورک کی وجہ سے آپ کے ایسا آپ جواب دے گئے ہیں مثال کے طور پر میں ایک تفاہ ایک سفر میں تھا تو عام بس میں تو اتفاق سے سب سے آگے بیٹھنے کا موقع ملا جو ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کو میں نے بات شروع بھی کیا کرتے ہیں وہ پہلے تو ہسا تھوڑا سا پھر اس نے وہ اپنی بتانے شروع کی تقریباً ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس نے اپنا بتایا کہ میں اب بالکل بس ہو گیا ہوں یہ بس لگتا ہوں میرے اصاب جواب دے گئے ہیں میری کمر جواب دے گئی میری ہاتھ جواب دے گئی میری ٹانگیں جواب دے گئی میں چل نہیں سکتا حالانکہ ایسی صورت میں تو عام ڈاکٹر کے زیر میں ڈاکٹر کے زیر میں ڈاکٹر کے زیر میں ایک دوز لے کھائے گا اور اس کے بعد مہینے پہتا ہے صحیح بات ہے بہت بڑی انٹی پرسنٹ اور کوئی دوئی اس میں آپ کی تجربے میں آئی ہو بارد پی میرز کو کمرہ بن ہو جائے کھڑکیاں بن ہو جائے وہاں پہ اچانکی گھبرار شروع ہوجاتے ہیں سانس بن ہوتا ہے ہیر سی نکلتی ہیں تو ان کے لئے پلسہ تیلہ زیادہ بیسٹ ہے کہ ان کو خوف کم ہو جاتا ہے مجھے میرا سانس بن ہو جائے بلسہ بی کھولی فضا جی پسند گردی ہے یہ جو کھلسٹر فو بیا ہے اس میں پلسہ تیلہ جو ہے آم میں تکسی کو اس ٹوڑیوں میں گھٹن ہو رہی ہیں نہیں تو اسی میں گوٹن نہیں ہوگی نہیں، پھر کاربو ویڈ بن جاتethas اگر گرور رگ ابرو ایس جو ایک میڈیسن ہو ریمFT ہے بند پل ایس ویڈا ڈتورا یہ دتورہ سے دتورہ ہائیوسائمس ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں پیشن کو یہ فو بیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے زہر دے دیں گے وہ کھانے بینے والی چیزیں نہیں پیتا جیسے کھاتا پیتا نہیں جیسے آپ نے ہمیں چائے بلائی ہے اب ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ آپ نے تو لازمی ہمارے چائے میں زہر ڈال دی سب میں تو چائے کو ہاتھ میں لگاؤں گی اس لئے پیرید نہیں نہیں چائے بہت تیز تھی میں تیز چائے نہیں پیتی سر یہ نہیں کہ یہ بھی اگر فو بیا ہے کہ کوئی مجھے زہر دے دے گیا کوئی مجھے مار دے گا یہ کوئی مجھے قتل کر دے گا تو سر ہماری ہائیوسائمس میڈیسن ہے کسی کسیم کے یہ بڑا اچھا ٹوپیک ہے کہ خوف کوئی ایسا ہے تو اس میں خوف میں تو سب سے بہت ایکو نائٹ بھی آتی ہے لیکن اس میں تو ہرٹ اٹائک کا خوف بھی ہے لیکن یہ جو آپ نے وہم وہم بھی اسی میں آتا ہے نہیں سر وہم کچھ اور چیز ہے سر ڈیلویئنس ڈیلویئنس یہ کچھ اور چیز ہے لیکن سر خوف ہے نا یہ زہر کا کہ بسر فو بیا کیا ہے کہ مسلسل حد سے بڑا ہوا خوف جب مسلسل آ جائے گا پرسیسنٹ آ جائے گا جب ایکسیپسی آ جائے گا تو فو بیا آئے گا اگر وہ فیر رہے گا ڈر رہے گا اور کچھ نہیں رہے کیا فو بیا انتہا پر پہنچے ہو تو کیا بندے کی جان بھی لے لیتا ہے جی اس کی اگزامپل آپ کو دوں جیسے بلڈ فو بیا یا نائف فو بیا کسی کو ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر وہ پرسنٹ نائف کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا انکنٹرولیبل قسم کی فیلنگ جو ہیں کچھ ایسی کیفیات تاری ہو جاتی ہیں ہاوی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ ان کو روک نہیں پاتا اس میں وہ پھر یا تو اس نائف سے اپنے آپ کو نقصان پوچا دیتا ہے یا وہ کسی اور کو پوچا دیتا ہے یہ خوف یعنى اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کرنے تہا بے gingم گیاں چھی پب جی اسL言ارے والومی Senator بých کسی کو ملاتے ہیں بrir اعلان ، خواندار ایسی چیزیں کرانیش ماہ کنٹینیوس لی چل رہی ہے اور سب کوئی سن رہے ہیں سب لوگ سن رہے ہیں وہ بھی دماغ کے اوپر ایک ایسے اثرات مراتب ہے کہ اس کی وجہ سے بھی فو بیا ڈیویلپ کر جاتا ہے پیشنٹ کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز نہ ہو جائے یہ چیز تو نہیں ہے اس سے ایسا ہو جائے گا سب میں آپ کو کرونا کی مثال دیتی ہوں کہ میری بڑے ہی قریبی ہے زیز انہوں نے یہ ہاتھ دونے کے لیے ایک ڈسنفیکٹن دوائی جسے آپ کہتے ہیں وہ تیار کروائی سب اس کے بعد جب اس بوٹل کو ہاتھ لگایا تو وہ بوٹل بھی گنتی ہوگی اب اس کو ساف کرنے کے لیے ایک سپری ہے جس دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ ساف ہو گیا اب اس دروازے کو ہاتھ لگایا اس کے لیے پھر اکلے دا سپری ہے یعنی اتنا فو بیا کر دیا کہ ایک چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو جنگ لگے اس کے لیے دوسری بوٹل ہے اس بوٹل کو ہاتھ لگایا اس کے لیے دوسری بوٹل ہے کتنی بطلیں آپ گر میں رکھیں گے سوی کی اپنے اس کے لئے تو یہ وہ فوبیا تھا جو کرونا کے خوف کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈیویلپ کیا گیا یہ خود سے پیدا نہیں ہوا تھا یہ وہ انوائنمنٹل فوبیا ہے جس میں آپ کو زبردستی ڈالا گیا تھا اور اس طرح اس طرح سے یہی فوبیا جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل مہر بھی لگ رہی ہے مجھے دوک سب ایسا ہے کہ وہ جو بات کاٹ کے خود لے جاتی ہے خواہ سے نہیں دوک سب ریلیٹیڈ تھی تو اس لئے میں نے بات کی کہ کینسر کا بھی جو خوف ہے نا کینسر کا جو خوف ہے نا ریلیٹیڈ بات تھی وہ نکل جانی اس لئے میں نے آپ سکھی یہ بات کہ کینسر کا خوف بھی اسی طرح دیویلپ ہو رہا ہے بہت زیادہ کمپینز چل رہی ہیں کینسر کے مالے سے میرے پاس پیشنٹس جو ہیں کچھ اس قسم کی آئیں کہ ان کو بیس میں پین تھی تو انہوں نے یعنی ان کو یہ فوبیا ہو گیا ان کو کہ کہ یہ کہیں مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا جبکہ وہ جسٹ سیمپل جو ہے وہ تہوڑا سکتا ہے اور کوئی دوہیاں بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا کہ بیماری ہو سکتی ہے آپ کی وقت بہت کم ہے فوبیا میں باس پیشنٹس اپنی ریپورٹس دیکھ کے اسی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں چاہے ان کو کچھ ہو بھی نہ بیماری ہو جاتی ہے اگر کسی کا ایچ بی کم ہو لیکن وہ فیزیکلی ٹھیک ہو اسے کوئی فیل بھی نہ ہو کہ میں بیس کی طرف جا رہا ہوں یا میرا ایچ بی کم ہے لیکن وہ ریپورٹ پر دیکھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے جسر میں کوئی بیماری آگئی ہے تو یہ خوف بھی بیماریوں کا جنمی ہے لیکن صرف یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فوبیا جو ہے ایک دم سے کریٹ نہیں ہوتا ہے وقت لگتا ہے حالات اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں چونکہ یہ بیماری آہستہ اہستہ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے نشنمہ باقے ہمارے سامنے آتی ہے تو لہذا اس کا جو علاج بھی ایک دم سے نہیں ہوتا ہے یہ جس طرح نشنمہ باتی ہے گریجولی اسی طرح ہی واپس سے آتی ہے میں کنکلوڈ کرتے ہیں ٹائم میرا ختم ہو گئے تو یہ فوبیا کا علاج ہے ہومپیچی میں اگر لوگ ہومپیچی کی طرف آئیں تو بہتر ٹریٹمنٹ ہے جی تو ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا وقت بہت جلت لگ ہے اتنا اچھا ٹوپک تھا اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اے ناظرین فوبیا وہم ڈر ان تمام چیزوں کا ہومپیچی میں بہت اچھا علاج ہے آپ یا آپ کے کسی عزیز کو ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو ڈپریشن فوبیا ڈر خوف وہم آپ یقیناً ایک کوالی فائیڈ ہومپیچی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ہومپیچی آپ کو مایوش نہیں کرے گی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے فیڈ بیک کے لیے میرے نمبر ڈیرو ٹریپل ٹری ٹور ڈابل ٹو نائن فائف ڈیرو ٹو ڈیرو ٹین سو تیتیس چار سو بائی پچانوے شفر دو پہ میسیج کیجئے گا وٹسپ کیجئے گا تو تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تو ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا اپنے خاندان کا اپنے گفت و نوا کا تمام لوگوں کا خیار رکھے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو